بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہون آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک تو پاکستان اور افغانستان کے سرحت کے آر پر جو مبینہ طور پر ٹی ٹی پی کے جنگجوں موجود ہیں اور ان جنگجوں کے خلاف وقتن فوقتن کارروائیاں ہوتی ہیں پاکستانی حدود میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پاکستانی حدود کے اندر ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی حملے کی جاتے ہیں اور اس کے جواب میں پاکستانی فورسز کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی جاتے ہیں اس میں پھر جانے نقصان بھی ہوتا ہے اس معاملے پر بات کریں گے پینٹاگان کی ڈپٹی پریس سیکٹری سبرینہ سنگھ نے میڈیا سے باتچیت کی ہے اور اس میں اسی ریجن کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستانی کارروائیوں اور ان کارروائیوں میں امریکہ کی شمولیت کے حوالے سے کچھ سوالات کے جوابات دیا ہیں اس پر بات کریں گے مولانا فضل ایمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں انتہائی اہم سیاستدان ہیں پاکستان کے اور ان کے انتہائی قریبی روابط ہیں افغان طالبان کے ساتھ پاکستان میں جب آٹھ فروری دوزار چوبیس کا الیکشن ہوا تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل ایمان گئے افغانستان اپنی سیاسی جماعت کا وفت لے کر اورہوں نے وہاں پر افغان طالبان رہنماؤں سے ملاقاتے کی ان کی انتہائی حساس ملاقاتیں ہوئیں پاکستانیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی شیخ حبت اللہ اخنزادہ سے قندہار میں بھی ملاقات ہوئی اور ان کو باقیدہ سرکاری پروٹوکول دیا گیا کسی بھی پاکستانی شخصیت کا یہ اولین استقبال تھا پاکستانی شخصیت کا افغان طالبان کی جانب سے تو وہ اس پر میں تفصیلی ویڈیوز ان دنوں میں بنا چکا ہوں اور ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں مولانا فضل امان کا لب و لہجہ جو ہے وہ خاصا تلخ ہو گیا ہے خاصے وہ برہم نظر آتے ہیں جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جب بھی وہ کسی عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے با غیرہ عوامی جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا پشاور میں بھی انہوں نے بڑا جلسہ کیا مختلف پاکستان کے مختلف حصوں میں وہ گئے پنجاب میں مزفرگر میں انہوں نے بڑا اجتماع کیا اور یہاں پر بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پاکستانی فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف انہوں نے بڑی سخت اقاریر کی بڑا سخت لہجہ انہوں نے استعمال کیا ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی چلتی رہیں مولانا فضل امان سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری رہیں اور اس سلسلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو ایک پلیٹ فارم ہے جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی کے پاس ہے تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ مولانا فضل امان اس پلیٹ فارم کا حصہ بن جائیں دوسری طرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہونے والی ہے اور عید الازحاء کے بعد اس میں شدت آنے والی ہے یہ تحریک ناکام بنائی جا سکے تو اس سلسلے میں آج وزیراعظم شہباز شریف گئے مولانا فضل امان کے پاس ان کو منانے کی کوشش کی اس حوالے سے بھی انتہائی ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور جو باتچیت کا سلسلہ چل رہا تھا اور جو ایک تیزی سے قربت نظر آ رہی تھی جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں اس میں بھی خبریں یہ ہیں کہ ڈیڈ لوگ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے متعزاد بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں مولانا فضل امان اور عمران خان کی کوئی ملقات نہیں ہے یہ اڈیالہ جیل میں ہیں عمران خان اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانورس میں اس بات کی وضاحت بھی کی تھی کہ ان کی کوئی ملاقات کوئی رابطہ اڈیالہ والے شخص کے ساتھ نہیں ہیں یعنی عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے زیادہ تر رابطہ جو ہے وہ اصد کیسر صاحب کا ہے اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ وقتن فوقتن مولانا فضل امان کے ساتھ ملتے رہے ہیں سیاسی مبصرین کہتے تھے کہ بہت جلد یہ ایک سٹیج پر نظر آئیں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور پی ٹی آئی کے رہنما وہ ایک سٹیج پر خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس میں اب خبری یہ ہیں کہ اس میں ڈیڑ لاؤگ پیدا ہو گیا ہے اور متضاد خبریں جو کہا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے ذرائع کی جانب سے کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم سیاستدانوں سے بات کریں گے کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے کبھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی نہیں ہوگی بات اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم بات صرف طاقتوروں سے کریں گے ان لوگوں سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہے تو یہ متضاد بیانات جو ہیں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو مایوس کیا ہے اور وہ سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آگے نہ بڑھ سکے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن عید کے بعد اکیلے یعنی کسی اتحاد میں شامل ہوئے بغیر اپنی تحریک کو شدت لانے کا بقاعدہ اعلان کر چکے ہیں اور لگ یہی رہا تھا کہ جو پریشر اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر ڈالنے کے لیے بیانات کا سلسلہ تا تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور مولانا فضل الرحمن کی طرف سے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہیں اور سینیٹر ہیں احمل ولی خان ان کا لب و لہجہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور حال ہی میں جو بجٹ پیش ہوئے اس میں دفاعی بجٹ پر انہوں نے شدید تنقید کی ہے تو لگ یہ رہا تھا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ دباؤ بڑھانے کے لیے بیانات تقریباً ایک جسے تھے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی طرف سے اب جتنا انہوں نے ایک دوسرے کے کام آنا تھا یا ایک دوسرے کو استعمال کرنا تھا لگ یہ رہا ہے کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل امان کو منانے کے لیے ان کی رہائش کا گئے مولانا فضل امان نے وزیراعظم کی آمد کا خیر مقدم کیا باقاعدہ پہلے ان کے بھائی مولانا تاو رحمان نے جب وزیراعظم شہباز شریف گاری سے اترے ان کا استقبال کیا اس کے بعد مولانا فضل امان نے ان کا خیر مقدم کیا اور مولانا فضل امان اور وزیراعظم شہباز شریف کے معاوین ملاقات ہوئی ملاقات میں مولانا تاو رحمان اور مولانا عبدالواسع اور دیگر جو علماء کرام ہیں وہ بھی شہید ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے مولانا فضل امان کی خیریت دریافت کی اور سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی وزیراعظم نے مولانا فضل امان کی دینے خدمات کی تعریف بھی کی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مولانا فضل امان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پور امن جدجہت کو فروخ دیا ہے شہباز شریف نے سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کرنے کے لیے یہ تو ہو چکا ہے کہ کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی ذرائع کے مطابق ملاقات میں بجٹ توزار چوبیس کے حوالے سے بھی میاں محمد شہباز شریف نے مولانا فضل امان سے حمایت طلب کی مولانا فضل امان نے وزیراعظم کو فروری الیکشن نتائج بارے اپنے تحفظات سے ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں جمہوریت شفاف انتخابات اور آئین کی بالہ دستے کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں ہم چاہتے تھے تمام جمہوری قوتیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر اپنا کردار ادا کریں جمہوریت کے لیے آپ کی خدمات کے مطرف ہیں یہ جناب ملاقات ہیں اور اس ملاقات میں شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل امان اپنا ہاتھ ذرا ہولا رکھیں اور عید کے بعد جو انہوں نے تحریک میں شدت لانے کا اعلان کیا ہے اس سے بھی پیچھ ہٹ جائیں وہ جو تحریک انصاف کی جانب پیشرفت ہے اس سے بھی منع ہو جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جب حکومت کی تشکیل نہیں ہوئی تھی تو اسی طرح کی ملاقاتیں ہوتی تھیں میاں محمد نواز شریف وزیراعظم کے بڑے وائر وہ گئے تھے مولانا فضل امان کے پاس اور یہ آخری ملاقات میں بھی مولانا فضل امان نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں آپ حکومت نہ بنائیں یہ مشورہ دیا تھا اور یہ مشورہ نہیں مانا گیا اور آج مسلم لیگ نے ان کی حکومت ہے اسی طرح کے ایک مشورہ بہت پہلے مولانا فضل امان نے نواز شریف کو دیا تھا جس کا اعتراف نواز شریف بارہا کر چکے ہیں کہ اگر ہم مولانا فضل امان کی بات مان لیتے اور پہلی دفعہ یعنی پرویس خٹک جب یہاں پر وزیراعظم بنے اس دور میں اگر ہم مولانا کی بات مان لیتے اور پی ٹی آئی کو حکومت نہ کرنے دیتے تو پھر پی ٹی آئی نے اتنا آگے نہیں بڑھنا تھا مولانا فضل امان نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی انتہائی سخت لہجے میں انہوں نے باتیں کی اور اپنے دورے افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ میرا یہ بہت کامیاب دورہ تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس دورے کے بعد جب وہ آئے پاکستان میں الیکشن ہوئے انہوں نے غزہ مارچ بھی کی غزہ کے مسلوم فلسطینیوں کے لیے بھی آواز اٹھائی اور لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن ان کو بری طرح ہرایا گیا الیکشن میں اس حوالے سے مولانا فضل امان نے افغانستان کے دورے کے حوالے سے کیا کہا یہ چھوٹا سا کلپ ملائزہ فرمائے ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردارہ کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس ٹھوٹے تھے ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شلو میں تا ان کے راستے کون دیئے تھے آج اس پر پانی پیز پانی پھیرا جا رہا ہے کیوں کس کی خوشنودی میں پاکستان کے مفاقے قتل نہیں جی مولانا فضل رحمان نے بلوجستان میں چمن میں جو دھرنا ہو رہا ہے آٹھ ماہ سے جاری ہے اس حوالے سے بھی شدید تنقید کی اپنے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیچے پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی جس میں زیادہ سب پشتون لوگ ہیں آج چمن کے کیا حالات ہیں آٹھ مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیش ڈالے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اپنے گھروں کے دروازے اور کھٹکیاں بیش رہے ہیں اور صبح شام کے نوٹے کے لیے انتظام کر رہے ہیں اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دبا اڑا رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں انگور اڑا کے لوگ جو جنوبی وزرستان کا آخری شہر ہے بارڈر کا گاؤں ہیں کسی زمانے میں میں گیا ہوا اور مجھے یاد ہے میرے رات افغانستان میں تھی اور میرے جلسہ پاکستان میں تھا ڈیورن نائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہے اور سیحن پاکستان میں گھر کا سیحن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا سیحن پاکستان میں ہے امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں تمام قبائل کو دیکھیں باجوڑ سے لے کر جنوبی ادرستان اور پھر جائیں افغانستان تک چمن تک قوم ادھر رہ رہی ہے زمینیں ادھر ہیں قوم ادھر ہے زمینیں ادھر ہیں یہ انگریز کی لکیر تھی انگریز کی لکیر پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کر رہا ہوتا ہے آپ ان کے وہ مواقع میں ان سے خصف کر رہے ہیں ان سے چھین رہے ہیں اور انہوں ہم دیتے ہیں پاکستانی مفاق سب اگلی کو خصف کر رہے ہیں ہم لوگ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کے محنت کر رہے ہیں اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچے بھی تو آپ لوگ ہیں تو جناب یہ مولانا فضل احمان کی خیالات ہیں ان کا سخت لہجہ ہے اور حکومتی کوششیں ہیں حکومت کیا مولانا فضل احمان کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی کیا جو قربتیں ہیں جے ایو آئی اور پی ٹی آئی کے مابین کیا وزیراعظم شہباز شریف یہ قربتیں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں یہ پتا چلے گا ویڈیو کے شروع میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس پر بات کریں گے پینٹا گون کی ڈپٹی پریس سیکٹی سپرینا سنگھ نے افغانستان میں پاک افغان سرط کے آس پاس ٹی ٹی پی کے خلاف جو حالیہ پاکستانی کارروائیاں ہیں اس متعلق ایک سوال کا جواب دیا اور سوال اس میں یہ تھا کہ اس میں امریکہ کی شمولیت ہے یا نہیں ہے تو انہیں یہ جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ واشنگٹن خطے میں دائش کے رہنما اور عرص کرت پسندوں کا تحقق جاری رکھے ہوئے ہے سپرینا سنگھ نے افغانستان میں پاکستانی فوج کے حملوں پر مزید تفصیلات فراہم کرنے یا خاص طور پر اس موضوع پر مزید تفسرہ کرنے سے گریز کیا امریکہ کے حکام نے مسلسل پاکستان کی انصداد دشتگردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے بار بار امریکی حکام یہ کہتے ہیں جس بھی سطح کے حکام ہو وہ پاکستان کی خدمات کی تاریخ بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی حمایت کا یقین بھی ملاتے ہیں آرمی چیف گئے تھے امریکہ کے دورے پر گئے تھے اور پاکستان اور امریکہ کا جو دفاعی تعاون ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے باقاعدہ اس میں علامیہ جاری ہوتا ہے باقاعدہ دو طرفہ بیانات جاری ہوتے ہیں فرورے میں بھی آپ کو بتا ہے کہ خوست اور پکٹیکہ میں کچھ فضائی کارروائی کی تھی پاکستان نے اور اس سلسلے میں افغان حکومت نے کچھ اور دعوے کی ہیں کہ ان حملوں میں خواتین اور بچے مارے گئے پاکستان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کو مطلوب جو تہشتگرد ہیں ان کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے دائش کے خلاف بھی کارروائیاں چال رہی ہیں دائش کی طرف سے جو کارروائیاں ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری ہے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بھی جاری ہیں اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کا ایک محقف ہے پاکستان کا یہ دعویٰ ہے اور پاکستان کا افغانستان کی حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ کی سرزمین پر جو موجود ٹی ٹی پی کے قیادت ہے اس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے بہتر یہ ہوگا کہ افغان حکومت ان لوگوں کے خلاف خود کارروائی کرے لیکن افغان حکومت بار بار ان داموں کی تردید کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس طرح کی الزمات پاکستان اپنے اندرونی مسائل پر قابو پھائے اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ افغانستان کی حکومت پر نہ ڈالے اب یہ دو طرفہ جو تنازیات ہیں یا دو طرفہ جو الزمات ہیں یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا ایک تو پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے تو سیاسی استحکام آئے گا اور جب سیاسی استحکام آئے گا تو امن و امان کی صورتحال پر توجہ دی جائے گی یہ بھی توقع تھی کہ جب ایک سیاسی حکومت آئے گی نگران حکومت کے بعد تو افغان مہاچرین کا معاملہ جو ہے وہ بھی خوش اسلوبی سے حال ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکل آئے گا راستہ صرف یہ ہے کہ ان کو جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو مزید مولد تو مل گئی تھی اب ہو سکتا ہے کہ ان کو مزید مولد بھی ملے لیکن تحفظات اور شکایات جو ہیں دو طرفہ موجود ہیں اور سلسلہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی تجارت خاصی متاثر ہوئی ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ چمن بارڈر پہ آٹھ مہینوں سے درنہ دیئے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور مطالبات کر رہے ہیں وہ اسی طرح کا سلسلہ چاہتے ہیں جو ماضی میں تھا بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے آمد و رفت چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار چاہتے ہیں اور یہی مولانا فضل احمان بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈیورن نائن نے خاندانوں کو تقسیم کیا ہے اس پاک افغان سرحر نے خاندانوں کو تقسیم کیا ہے ایک حقیقت ہے پاکستان اور ایک حقیقت ہے افغانستان تو ظاہر ہے کہ دو الگ الگ ممالک ہیں اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قوانین کا ایک دوسرے کے قوائد و ذوابت کبھی خیال رکھنا چاہیے لیکن اس میں جو سیاسی اختلافات ہیں جو اسلام آباد اور قابل کا تناؤ ہے تو اس میں عام لوگوں کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے عام پاکستانیوں اور افغانیوں کے جو باہمی کاروباری رشتے ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے دیکھنا اب یہ ہے کہ مولانا فضل احمان کی سیاست جو ہے وہ عید الازحا کے بعد کیا روخ اختیار کرتی ہے حکومت کہاں تک کامیاب ہوتی ہے پی ٹی آئی ان کو اپنی طرف کھینچنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ کہاں جا کر رکھتا ہے ایک بہت زبردست کوشش کی تھی مولانا فضل احمان نے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے ایک جمودتہ ایک برفت جو تھی اس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے تھے بہت مفید باتشید ہوئی تھی پیغام لے کے وہ پاکستان سے گئے تھے افغان کی عادت کے پاس اور افغان کی عادت کے پیغام جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے تھے اب اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یا اس کی خواہشات کے مطابق یہ سارا سلسلہ نہیں تھا تو اس لیے اس میں رکابٹیں ڈالی گئیں اور معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا آج اگر اسی معاملے کو آگے بڑھایا جاتا اور مولانا فضل احمان کی خدمات جو ہیں وہ مسلسل اس حوالے سے لی جاتی تو شاید آج بہت حد تک بہتری آ چکی ہوتی دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اسی طرح کے معاملات جانے کے لیے اگر آپ کو دلچسپی ہے تو میرا چینل ایک بار پھر میری درخواست ہے کہ ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ